جے لکشمی ماتا میتروں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو آپ بھی ماتا لکشمی کے اننیا بھکت ہیں تو کمنٹ کے اندر جے مالکشمی لکھئے نشت طور پر آپ کا گھر پریوار ماتا لکشمی کے اصیرواد سے بڑھ جائے گا دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں جس گھر کے اندر ہوتی ہے یہ پانچ چیزیں وہاں پر کبھی بھی گریبی نواز نہیں کرتی ہے ماتا لکشمی کا سکارتمک اور ایسا اصیرواد اس ویکتی کے زیون کے اندر آتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس ویکتی کے زیون سے کنگالی کوسو دور چلی جاتی ہے دوستو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ویکتی کا گھر کیول ماتر نکارتمک یا گلت چیزیں رکھنے کے کارن ہی ترقی نہیں کر پاتا اور وہاں گھر نہیں رہتا نکارتمک سکتیوں کا یا گلت سکتیوں کا اس تھان بن جاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ پانچ ان واسطو وردک اور دھن وردک چیزوں کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں واسطم میں آپ کے زیون کے اندر ایسا پربھاو آیا ہے کہ دھن دھانیہ کے مادیم سے آپ کا گھر بھر چکا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں ان پانچ چیزوں کے بارے میں کہ آخر ایسی پانچ چیزیں کونسی ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کے ادھر جیمال لکس میں لگیں اور ساتھی ساتھ آپ کے انیہ مطروں کو بھی اس ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے تو بات کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں کہ آخر ایسی کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو رکھنی چاہیے دوستو سب سے پہلے اگر کسی چیز کی بات کریں تو اس بات کا ضرور جہاں رکھیں گھر کے اندر چاہے گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو پرتیک ہندو کے گھر کے اندر تلسی کا پودھا ضرور ہونا چاہیے دوستو جس گھر کے اندر تلسی کا پودھا ہوتا ہے اور تلسی کا پودھا جتنا زیادہ ہراب بھرا اور جس گھر کے اندر تلسی کے پودھے کے اندر سوہر سام دھوپ دیپ ہوتا ہے اس گھر کا دوستو کوئی بھی کسی بھی پرکار کی گریبی بال بانکہ نہیں کر پا دی دوستو اس گھر کے اندر سکارت مکتہ کو آنا ہی ہوتا ہے اس گھر کے اندر اپنے آپی سمردھی دیکھنے کو ملتی ہے اس گھر کے اندر سمجھ لیجئے جس پرکار تلسی کا پتہ جتنا پودہ جتنا بڑا اور اجادہ پربھاو سالی اور ہرہ بھرا ہوتا رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس گھر کے اندر دھندھانیہ اس گھر کے اندر اپنے آپی لکشمی ماتا کا پرویش اور اس گھر کے اندر سکارت مکتہ آتی ہے اسی وجہ سے اس کا ویسیس مہتو مانا جاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں کہ آخر دوسری ایسی کونسی چیز ہے تو دوستو وہاں چیز ہوتی ہے بھگوان شری گنیزی کی پرتیمہ دوستو ایسے ویسے تو کہا گیا ہے کہ گھر کے اندر ایک دیوتا کی ایک سے زیادہ انیہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے لیکن دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر گنیزی کی الگ الگ ان اسٹھانوں پر تصویریں یا مورتی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس پرکار دھن آپ کی زیون کے اندر دوگونی گتی سے بڑھتا ہے اور آپ کا گھر پریوار ہمیشہ بھگوان گنیزی کا اصیرواد پرابت کرتا رہتا ہے دوستو وہاں چیز ہوتی ہے سب سے پہلے دوستو آپ گھر کے اندر گنیزی کی کہیں مورتی رکھے نہ رکھیں آپ کو اپنے گھر کے مکھے دوار کے اندر کی طرف آپ کو ضرور بھگوان شری گنیزی کی تصویریاں مورتی رکھنی چاہیے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کو سب سے پہلے بھگوان شری گنیزی کا مکھ کے درسن ہونے چاہیے تاکہ آپ کا کاریاں منگل گتی سے پورا ہوگا اور آپ کے اس کاریاں کے اندر کبھی بھی کسی پرکار کا وگن نہیں آتا ہے دوستو دوسرا آپ کو اپنے سین گکس کے اندر جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی جس پرکار آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور سب سے پہلے سامنے کی دیوار پر بھگوان شری گنیزی کی تصویر ضرور ہونی چاہیے دوستو اگر آپ بھگوان شری گنیزی کے سندر مکھے سے اٹھتے ہی درسن کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر کی نکارت پکتا ہے آپ نے جو بھی سپن آدھی بورے سپنے دیکھے ہیں تو ترن پر بہت سے سماعت ہو جاتے ہیں اور اچھے جو آپ نے سپنے دیکھے ہیں اس کے اندر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دینے لگتی اسی لیے گنیزی کی یہاں پر تصویر رکھیں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر تو آپ کو گنیزی کی مورتی ضرور رکھنی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے جس گھر کے پوجا گھر کے اندر بھگوان شری گنیزی کے مورتی یا تصویر نہیں ہوتی وہ پوجا گھر ہی ادھورہ مانا جاتا ہے اسی لیے ان اسطانوں پر بھگوان شریف گنیزی کی مورتی کو ضرور رکھنا چاہیے اسی طرح دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو بانسوری دوستو اپنے سین ککس کے اندر اپنے پوجا گھر کے اندر یا اپنے گھر کے اندر کہیں بھی ایک ایسے اسطان پر جہاں آپ سب سے زیادہ سمیہ ویعتید کرتے ہیں آپ کو بانسوری ضرور رکھنی چاہیے دوستو بانسوری کے اندر سکارت مکتہ کو اور ماتا لکشمی کو آکرشید کرنے کی سکتی ہوتی ہے اسی وجہ سے دوستو بھگوان شریف کشن نے اپنے انتیم سمجھ لیجی انہوں نے جتنا جیون جیا ہے اب بانسوری کو کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا ہے اس کی مدھور دھونی یا اس کا گھر کے اندر ہونا ماتر ہی گھر کے بڑے سے بڑے واسطت دوست کو سماپ کر لیتا ہے دوستو اگر آپ کو اوجسوی سنطان کی پرابتی ہو دی ہے یا پھر آپ کو سنطان پرابت نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنے بیڈروم کے اندر اپنے پلنگ کے جشٹ اوپر آپ کو بانسوری کو رکھنا چاہیے اور اس کی سکارت مکتہ آپ کا ایسا ماحول بنائے گی کہ آپ کو ایک اچھی سنطان کے پرابتی ہوتی ہے اور دوستو اگر آپ کی سنطان پڑھائی کے اندر کمجور ہے تو اس کی سٹڈی ٹیبل پر آپ کو بانسوری کو اسطان دینا چاہیے آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زیون کے اندر اتنی سکارت مکتہ آئے گی کہ آپ کا گھر پریوار خوشیوں سے بڑھ جاتا ہے دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو دوستو سنکھ دوستو اگر آپ ماتا لکشمی کے اندر واسطہ میں وشواس رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ماتا لکشمی آپ کے گھر کے اندر رہے تو آپ کو دو پرکار کے سنکھ اپنے گھر کے اندر ضرور لے کر آنے چاہیے دوستو ایک تو ایسا سنکھ جس کے اندر آپ جل بھر کے آپ روزانہ جل کو اپنے گھر کے پوجا گھر کے اندر رکھیں اور جل کو اپنے گھر کے اندر اسطان دے اور جب بھی آپ بھگوان کی پوجا کریں تب اس سنکھ کے اندر جل ڈال کر بھگوان کو اس کا ابھی سیکھ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پورے گھر کے اندر سی اس جل کا چھٹکاؤ کریں تاکہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے زیون کے اندر کس پرکار خوشیاں دیکھنے کو ملے گی ماتا لکشمی کا ایسا آسیرواد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے گھر پریوار کے اندر خوشی آئے گی جس گھر کے آسپا سنگ ہوتا ہے کہا جاتا ہے وہاں سے سو میٹر تک کسی پرکار کی دکارت مکتا یا غلط سکتی نواز نہیں کرتی ہے آپ چاہتے آپ کی علماری کے اندر دھن کا فلو بنا رہے تو ایک لال کپڑے کے اندر چھوٹا دکسیناورتی سنگ لے اور اس کو لپیٹ کر اپنے گھر کی تیجوریہ علماری میں رکھ دیں ایسی علماری دوستو کبھی بھی کھالی نہیں رہتی ہے ایسی علماری کے اندر دن دونی رات چوگونی گتی سے دھن اپنے آپ ہی بڑھنے لگتا ہے اور اس گھر کے اندر کبھی بھی دھن کے معاملوں کے اندر پرازے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دوستو اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ اپنے گھر کے پوزا گھر میں یا پھر کہیں بھی ایک ایسا اسطحان چائن کریں ویسے تو دوستو سب سے اتم دیشا ہے اتر دیشا اتر دیشا کی طرح آپ کو بھگوان شریع لکشمی گنیش اور کبھیر دیوتا کی سعیق روپ سے تصویر یا مورتی رکھنی چاہے اتر کی دیشا کبھیر کی دیشا مانی جاتی ہے اور جس گھر کے اندر کبھیر کا اپنے گھر کے اندر جرور کسی نہ کسی روپ سے کبھیر دیوتا کو پرسند کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے اندر یہ تصویر ضرور لے کر آنی چاہیے اور پتی دن جب بھی آپ پوزا کریں تب آپ کو ان کو دھوپ دیپ آدھی دکھائیں دھوپ دیپ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پرکار آپ کے گھر کے اندر سمردھی دیکھنے کو مل جائے گی دیوی دیوتاو کی اکھنڈ کرپا آپ کے گھر کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی دوستوں ویسے تو سادارن طور پر آپ پوزا پاٹ کرتے ہیں اور پوزا پاٹ کے مادیم سے اپنے گھر کے اندر سکھ سمردھی کی پراتنا کرتے ہیں لیکن دوستوں جو ہم آپ کو سامگری بتائیں گے اپنے گھر کے اندر آپ کو پرتی دن سندھیا کال کی جب بھی آپ پوزا کریں تو پوزا کے اندر آپ کو گوبر کے کنڈوں پر رکھ کر یا پھر سادارن طور سے ہی آپ کو ایک پیپل کا پتہ لے لیں پان کا پتہ لے لیں یا کسی بھی پرکار کا آپ کو پتہ لینا اور پرتی کے اوپر آپ کو رکھ کر کپور اور لوبان کا آپ کو اپنے پورے گھر کے اندر اس کی آرتی کرنی چاہیے دوستوں مانا جاتا ہے جتنا زیادہ کپور اور لوبان آپ کے گھر کے اندر خوشیاں مہکاتا ہے اس کی خسپو مہکاتا ہے اس گھر کے اندر اپنے آپی سمردھی دیکھنے کو مل جائے گی اس گھر کے اندر کبھی بھی گریبی گستی تک نہیں ہے اس گھر کے اندر اپنے آپی سکرتمک سکتی پرویز کرنے لگتی ہے دوستو آپ ان چیزوں کو کر کے دیکھئے نشطی طور پر آپ کو فائدہ پرابت ہوتا ہے اور آپ کے گھر کے اندر برکت دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر آپ پودھوں کے مادیم سے اپنے گھر کے اندر سمردھی لانا چاہتے ہیں پودھوں کے مادیم سے آپ گھر کے اندر سکھ سانتی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے اندر گھر کے اندر کی طرف آپ کو آج کل بازار کے اندر آرٹی فیسیل بھی مل جاتا ہے پانی کے اندر لگا ہوا بانس کا پودھا اپنے گھر کے اندر ضرور لے کر آنا چاہیے دوستو مانا جاتا ہے وہ بانس جتنا زیادہ بڑا اور ہرا بھرا آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے اتنی ہی پرکار سے آپ کے گھر کے اندر سکھ سمرجی بنی رہتی ہے آپ کا گھر کبھی بھی نکارت مک سکتی سے نہیں گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو ایسا آسیرواد مادے وی درگا کا ملتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر اس بانس کی بھاتی دن دونی رات چوگو نگتی سے دھن بڑھتا جاتا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ فینکسوئی کے اندر ویسواس رکھتے ہیں اور آپ چائنیز جوتیش کیونکہ دوستو جس کے مادیم سے آپ کو اگر دھن کی پرابطی ہو جاتی ہے اور آپ کو آپ کے دھن کے معاملوں کے اندر برکت دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو آپ کو کسی بھی پرکار کی سنسکرتی کو اپنانے کے اندر یا ان کو ماننے کے اندر آپ کو پرہیز نہ ہی کرنا چاہیے ویسے بھی دوستو کچھوا ہندو دھرم کے اندر بھی اتنا ہی مہتب رکھتا ہے کیونکہ جب سمندر منتن ہوا تب کچھوے کی پیٹ پر ہی سمر لیجیے کی منتن کو کیا گیا بھگوان وشنو جی نے ساکھ ساتھ اوتار لیا تو آپ کیا کریں اپنے گھر کے اندر آپ کو کئی ایسے اسٹھان پر جہاں پر واسطو دوسر لگتا ہو ایک پاتر کے اندر جل بھر کے تامبے کا کچھوا اس کے اندر ضرور رکھنا چاہیے دوستو جس گھر کے اندر یہ کچھوا ہوتا ہے اس گھر کے اندر اپنے آپ ہی سمردھی اس گھر کے اندر دھن کا آگمن ہوتا ہے اس گھر کے اندر سے دھن کچھوے کی چال کی بھاتی جاتا ہے اور اپنے آپ ہی اس گھر کے اندر دھن کا ٹھہرا ہو جاتا ہے اور اس گھر کے اندر اپنے آپ ہی ساری سکھیاں اپنے آپ ہی ملنے لگتے ہیں تو دوستو میں امیر کرتا ہوں کہ یہ زینکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انیہ زینکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی زینکاری آپ کو ملتی رہے جائے سری رامیترو دھنیواد میترو